اسلام علیکم ناؤسٹرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کی عمران خان کو وارننگ کہا عمران سیاست کرے لیکن حد سے تجاوز نہ کرے کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم خبر آ گئی ستاش گروپ کا پاکستان میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اصحاب پاکستان میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے چینی ناظر ملومور کا کہنا ہے کہ معاشی اور سٹریٹیجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بڑھایا جا رہا ہے آنمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا آؤٹلوک جاری کر دیا موڈیز نے آؤٹلوک میں پاکستان کی ریٹنگ مستقم سے منفی کر دی بجلی کا شارٹ فال ساتھ ہزار تین سو پینسٹھ میگا وارٹ پر پہنچ گیا لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تحریک انصاف نے بڑا مطابع کر دیا عمران خان کی 25 جون تک رہداری زمانت منصور عمران خان کا کل ملک کی رہتجاج کا اعلان عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو تباہ ہو جائیں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی coverage کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں ریٹس کی روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین services ہندی انگریزی پنچابی اردو میں services دیتے ہیں call روی today 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state laundry is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon Canada میں اپنی net worth بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ real estate agent ہیں تو home life dream reality کے competitive package سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور president and broker of record شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امران نیازی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی سیاست کرے لیکن حد سے تجاوز نہ کرے اور ملک کی تقسیم کی باعت کرنے کی حمد نہ کرے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے چیرمن طریقہ انصاف امران خان کے بیان پر صفت رد عمل کا اظہار کیا ہے گزشتہ روز امران خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور ملک تین ٹکڑے ہو جائے گا امران خان کے انٹرویو پر سابق صدر عاصف علی زرداری نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اگر امران خان کو عوامی عہدے سے ناہل قرار دینے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو ان کا تازہ انٹرویو کافی ہے امران خان اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کی ہمت نہ کریں وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امران نیازی ملک کے خلاف کھولی دھمکیاں دے رہا ہے وزیر آزم نے ٹویٹر پر جاری بیان میں امران خان کے حالیہ انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امران نیازی عوامی عہدے کے لیے ناہل ہیں جس کے ثبوت کے لیے ان کا تازہ انٹرویو کافی ہے امران خان نے وہ بات کہی جو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں ستاش گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر دیا جس پر وزیر آزم نے متعلقہ پاکستان حکام کو ستاش گروپ سے بھرپور تاغن کی ہدایت چاری کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف کا تین روزہ دورہ ترکی جاری ہے وزیر آزم سے ستاش گروپ کے بوٹ کے صدر محرم یلمس کی سربراہی میں وفت نے ملاقاف کی ملاقاف میں ستاش گروپ نے پاکستان میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کر دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیحات میں شامل ہے حکومت چار سال میں سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا صدباب کر رہی ہے اور ملک میں روزگار کے مواقع اور سناتوں کے قیام کو یقینی بنا رہی ہے وزیر آزم نے متعلقہ پاکستانی حکام کو ستاش گروپ سے بھرپور تعاون کی ہدایت جاری کر دی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کی قیادت عوام اور افواج گہری قربت کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کی آلق قیادت کے درمیان آئندہ ملاقات ستمبر میں اسلام آباد میں ہوگی ہم ستمبر میں ترک صدر کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں چینی ناظم الامور نے کہا ہے کہ معاشی اور سٹیٹیجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بڑھایا جا رہا ہے سی پیک منصوبوں پر پچیس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی اس حوالے سے مسیح چاندے ہیں چینی ناظم الامور کا کہنا ہے کہ کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی میڈیا کی خبروں کے ذریعے چین پاکستان تعلقات میں مزید تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے چینی ناظم الامور پانک چن شوئے کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں پر پچیس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی اور سرمایہ کاری سے پاکستان کے روڈ انفرا اسٹرکچر میں بہتری آئی ہے تین ہزار سولر پینلز کوادر میں توانائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے دیے گئے معاشی اور اسٹریٹیجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستقم قرار دیتے ہوئے پاکستان کی آؤٹلوک کو مضبط سے منفی کر دیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا آؤٹلوک چاری کر دیا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے آؤٹلوک میں پاکستان کی ریٹنگ مستقم سے منفی کر دی ہے موڈیز نے پاکستان کی موشی ریٹنگ بھی تھیری قرار دی ہے اس کے علاوہ موڈیز نے مقامی اور غیرمنکی کرنسی کی صورتحال بھی غیر مستحقم قرار دے دی پاکستان اپنی تاریخ کے سخترین معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے حکومت نے قرص کے مہائدے کی بحالی کے لیے آئیم ایف سے رجوع کر رکھا ہے اس مقصد کے لیے حکومت نے پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتیں پر تیس روپے فی لیٹر بڑھائی ہیں دوسری جانب پاکستان نے چین اور سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں اور عالمی اداروں سے بھی قرص کے حصول کے لیے بات کی ہے موڈیز کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی خطرات میں اضافہ ہوا ہے ملکی خسارہ روپے کی قدر کم ہونے سے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر پر دباؤ ہے اور یہ فیصلہ پاکستان میں سیاسی اور سماجی خطرے کے تناظر میں کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما ہمات ازن نے وزیر بجلی اور وزیر پیٹرولیم سے استفعے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا بدنتظامی کی انتہا ہو چکی اور کوئی پوچھنے والا نہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7365 میگا وات ہو گیا اور مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ذرائے پاور ڈیویجن کا کہنا ہے کہ بجلی کی مجموعی پیداوار 19135 میگا وات ہے جبکہ کل طلب 26500 میگا وات تک پہنچ گئی ہے ذرائے پاور ڈیویجن نے اعتراف کیا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد ریجن میں بھی 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں زیادہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما حمد ازر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر بجلی اور وزیر پیٹرولیم سے بدترین لوڈ شیڈنگ پر پوری استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو پلانٹ ہمارے دور میں بن نہ ہوئے وہ اب بن یا 25 فیصد پیداوار دے رہے ہیں اس میں سی پیک کے بھی پلانٹ شامل ہیں بد انتظامی کی انتہا ہو چکی اور کوئی پوچھنے والا نہیں پاکستان درک انصاف نے برتی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا عدالت نے 25 جون تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں عمران خان کی رہداری زمانت کے لیے درخواست پر سمات ہوئی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان پشاور ہائی کورٹ پر پیش ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی رہداری زمانت 25 جون تک منظور کر لی عمران خان کی زمانت 50 ہزار روپے اور دو شخصی زمانتوں پر منظور کی گئی سابق وزیر آزم اور پاکستان درک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ پر فاروق حبیب کا ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ چیرمن عمران خان کی ہدایت پر موت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل بروز جمعہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ، انزرائیل اور بھارت کا اتحاد ہے تینوں ممالک کا پروگرام پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو تباہ ہو جائیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی